بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دا ریپورٹرز میں سابر شاکر اور چودری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم آج کچھ اہم ترین ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اور خبریں ہیں ان کے بارے میں کریں گا کچھ وزیراعظم عمران خان کافی فرنٹ فوٹ پہ پھیل رہے ہیں اور اپنے اندر ہونے والی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور خاص طور پہ آج انہوں نے عثمان بزدار صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں ملتان میں جا کے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے پس پردہ کوئی ایسی ان کو کوئی اطلاعات ملی ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس وقت منصوبوں کا فکر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نظر آ رہے ہیں عوام سے مخاطب ہوتے ہیں تو پہلی جو خبر ہے وہ ہے جناب جے کے ٹی جہانگیر خان ترین گروپ کو بلاوا آ گیا ہے اور ان سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات ہے کل ساڑھے چار بجے چار ساڑھے چار بجے اور تقریباً یہ پینتیس لوگ ہیں جن کو بلایا گیا ہے فردن فردن ایم پی ایز ایم این ایز کو انوائٹ کیا گیا کال کی گئی ہے وزیراعظم ہاؤس سے کال گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ ان کی ملاقات ہے ان ارکان میں کون کون ہوں گے یہ فیرست بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عصاق خاکوانی صاحب آ جنہوں نے پہلے بھی ہمیں کچھ خبریں دی تھیں اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ماجرہ کیا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کیوں نہیں جا رہے خاکوانی صاحب دعائیں سر اللہ کا شکر چوزی صاحب بھی خرید ہے جی سر بلکل چوزی صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں اور خاکوانی صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے فردن فردن کال کی گئی ہر ایم پی اے ہر ایم این اے کو وزیر کو جو بھی جیک ایٹی کے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے گفتگو کرنی ہے تو کیا ڈیٹیل ہے اس کی جی میں کروں بھائی شب کہ یہ دوست جو سمجھتے تھے جہانگیر خانک آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا جا رہا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا پہلو ان کو نظر آیا کہ یہ ان کے حلاف جو کیس بنائے جا رہے ہیں اس میں ان کو فیئر طریقے سے دیل نہیں کیا جا رہا ان کوئی اس انصاف سے انکوائری نہیں ہو رہی تو ان لوگوں نے جہانگیر خان کے ساتھ خود رابطہ کر کے ان کے ساتھ آ کر ایک تعلق کی وجہ سے اور ایک سمجھنے کے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو انہوں نے آ کر ان کا ساتھ دیا ان لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ اس طرح معاملہ بڑھ رہا ہے تو ان لوگوں نے ایک ارداشت بنائی اور وزیر آرم صاحب کو بھیج دی کہ ہم آپ کو مل کے اپنے لیڈر کے طور پر اپنے پارٹی کے ہیڈ کے طور پر ہم اپنا پوائنٹ آف ڈیو دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی کہیں دفتروں سے یا کہیں لوگوں سے جو انپوٹ آ رہی ہے شاید اس میں کوئی صحیح طریقے سے چیزیں بن نہیں تو ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں وہ کافی دینے کی بات ہے آپ کے پاس بھی لسٹ ہے وہ لسٹ سرکولیٹ بھی ہوئی تو وہ اس کی وجہ سے کال انہوں نے یہ ٹائم دے دیا ہے آج پروٹکول والوں نے فون کر کے آہ آلموس سب کو اطلاع دے دی ہے کہ آپ کال چار بجے تشریف لے ہیں اور پرائیویسٹر صاحب سے آپ نے ٹائم مانگا تھا آئیں آپ کے اپنی بات سنیں گے وہ لیگر ہیں پارٹی کے ہیڈ ہیں بڑے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لوگ اپنی آہ گزارشات کریں گے اچھا خاکوانی صاحب یہ بتائیں کہ ملاقات کا بلاوہ آگیا تو ایجنڈا بھی تیہ ہو گیا ہے کوئی تحریری طور پہ آہ یاد داشت پیش کی جائے گی مطالبات پیش کی جائیں گے یا ساری گفتگو زبانی ہوگی اور اگر ہوگی تو کیا ہوگی میرے خیال میں یہ زیادہ تر آہ یہ انفارمل چیزیں ہوتی ہیں جب پارٹی کے اندر کسی سیدھے آدمی کو جو کیونکہ چیئرمن ہے خود اپنے اس وقت پرائیمیسٹر بھی ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی آہ آہ لین لین والی بات نہیں ہوتی صرف اپنا پوائنٹ آف یو سامنے رکھ کے پرائیمیسٹر صاحب کو آہ اپنا گزارشات کی جاتی ہیں اور اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے موقف میں یہ ہے کہ جناب یہ چیز اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ایک طریقہ ہے عدب عداب کا بھی یہ تقاضہ ہے اور 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 اس میں کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کسی کے آکے کوئی جھنڈا یا نراز کی یا اس طرح نہیں ہوتا یہ صرف لوگ اپنے خیالات کے ادھار کیلئے ریکویسٹ کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح کیوں ہو رہی ہے جی چاہیے صاحب اگر چار بھی بندے ہوں اور ان کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ صحیح نہیں ہوا تو وہ آپ کے ساتھ پھر اس طریقے سے وہ حمایت تو رہتی نہیں جناب جس طریقے سے اس وقت ایک مضبوط اپوزیشن بھی ہے اور پھر بندے خود کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بھی فیس کریں جی بلکل اور اپنے گھر چاہیے صاحب آپ سے کچھ پوزنے چاہ رہے ہیں اس کو بھی فیس کریں یہ نہیں پر ایک تو مریم نواز نے کہا ہے جی آپ لوگ آپ لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور دوسرا وہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوڑ گئے اور ویسے آپ پساند کریں یا نہ کریں یہاں مانیں یا نہ مانیں جب لوگ پارٹی کی اندر رہت ہوئے ایک صاحب جن کا بڑا رول ہے پارٹی کو اقتدار دلوانے میں جانگرید ترین صاحب کا ان کو ساتھ کھڑے ہو جائے ہیں ریاستی یعنی اپنا ان کا جب ان کا پیچھا کر رہی تھا ریاست تو اس سے آپ نے جو نقصان کرنا تھا پی ٹی آئی اور عمران خانگا وہ تو کر دیا ہے اب کل اس میں یعنی ڈیمیج کنٹرول ہے یا مطلب ہے کہ کوئی واقعہ تن دلوں کی اور کچھے اپنا مل کے چلنے کی کوئی بات ہے یہ جو ہے نا باقی مخالف لوگ یا مخالف جماعتیں ان کا تو یہ وطیرہ ہوگا نا جناب کہ ہم جتنی بھی آپس میں ان کی نرازگی کو طول دے سکیں ان کو تو ان کی تو ایک خواہش ہوگی ایسی ایک آدمی بتا دیں جس نے کبھی کسی سے رابطہ کیا ہو یا کسی سے ملنے کی خواہش رائر کی ہو یا اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم کو چھوڑنے کیلئے بات کی ہو خاکوانی صاحب آپ کو آپ کو مریم کا سوٹ سنواتے ہیں ایک ایک آخری میں میری بات سنیں نا آپ نے سوال کے اور ایک مطلب ہے ایک آپ نے ایک بات کی ہے جس کی میرے وضاحت تو سن لیں جب گھر کے اندر کوئی لڑائی ہوتی ہے کیا بندے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں باپ کے ساتھ لائی ہو بدتمیدی ہو اپنا بھائی کے ساتھ بہن کے کبھی کبھی چلے بھی جاتے ہیں خاکوانی صاحب کبھی کبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب معاملات بالکل خراب ہو جائے نا تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میں تو اپنے ایک مثال دے رہا تھا جو لوگ اس قسم کے ہیں جو ابھی تک اللہ نہ کرے اس طرح کی نوبت نہیں آئی اور اگر آ بھی گئی تو جناب اس کے بھی آخر کوئی طریقہ کار ہوگا نا جناب یہ یہ نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آج سیاسی لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے بدگوانیوں ہماری اپنی میں لوگ کھڑے ہو کہ آج بھی تقریریں کر رہے ہیں ملتان میں آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہاں کھڑے ہو کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کوئی پیار محبت اخلاق کی بات تو نہیں کی انہوں نے تو ایسی بات کی کہ یہ کل کے جاتے آج جائیں یہ یہ تو یہ طریقہ کار تو غلط ہے جناب یہ پارٹیاں اپنا پیار محبت سے چلتے ہیں آپ کے عقیدے کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے سوچ اور آپ کے اصولوں کے منابک لوگ چلتے ہیں ملازم تو نہیں ہے پارٹی کے اندر کوئی جناب بلکل صحیح ہے ملازم بلکل کوئی نہیں ہے خان صاحب چوہ صاحب ترتیب سے میں آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا ایکسورٹ تھا ہوں ذرا سنائیے گا جی انہوں نے کیا کہا ہے جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایس کا ایم پی ایس کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ اور دوسری جماعتوں کے ساتھ رابطے میں اب ایک اور انہوں نے گفتگو کی اسی مسئلے پہ وہ بھی سنے ایکٹیوٹیز ان کی دیکھتی ہوں ان کے اجلاس دیکھتی ہوں گروپ چالیس پچاس ایم این ایس ایم پی ایس کا بن چکا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہم سے رابطے میں اور سینٹ الیکشن میں بھی رابطے میں تھے ٹکٹس کے لیے بھی بات کر رہے تھے پی ایمل این کے ساتھ ہم سبھی رابطے میں ہیں اور پی ایمل این کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے اور اسی طرح کی بات پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی لوگ رابطے میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو خاکوانی صاحب یہ تانے بانے تو آپ اس میں مل رہے ہیں نا سابر بھائی میں آپ کو اس کے ڈیٹیل بتا دیکھو اس میں تو کوئی وہ بات ہی نہیں جہاں تک رہا مسئلہ سینٹ کی الیکشن میں حفیظ شیخ صاحب اور چوٹر رضا صاحب کا وہاں کافی سارے حضرات تھے جنہوں نے کہا ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں میں آپس میں بات جب ہوئی تو ہم ووٹ دیتے ہیں ہمیں جو پنجاب کے تھے انہوں نے کہا ہمیں نواز شریف صاحب اپنا کینیڈیٹ بنا دیں اگلے الیکشن میں تو ہم یہ اپنا الیکشن جو سیٹ ہے اس کا نقصان کر لیتے ہیں اور کئی حضرات جو سینٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ہمیں سیٹ دے دے اگلے الیکشن میں وہ تو سب کو پتا ہے جناب ان کا آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتا ہے اور حلفاً آپ کو میں حلفاً قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہم میں سے کسی بندے نے جہانگیر میں اپنے دو بندوں کی تو قسم اٹھا سکتا ہوں ایک میرا اور ایک جہانگیر خان کا اگر ہم نے کسی ایک آدمی کو کہا ہو کہ پارٹی کے خلاف جائے ہوں کہ میں یہ کسی چکا ہے کہ ڈر نہیں ہے اچھا ایک اور چیز ہے نہیں میں امران خان کا ساتھی اور دوست اور جو میں نے جو امران خان صاحب کے لیے کام کیا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے کام کیا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اپنی بڑھائی کر کے ہمیں اپنے دکھائیں اس میں گیارہ ام این ایس ہیں جو جا رہے ہیں کل اور چھے وزیر ہیں پنجاب کے یعنی کہ بزار صاحب کی کیابنٹ کے ممبر ہیں چھے نومان لنگڑیال صاحب ہیں اجمل چیمہ ہیں عبدالحائی دستی امیر محمد خان رفاقت گلانی فیصل جوانہ یہ چھے کیابنٹ ممبر ہیں اس کے پاس جو ایم این ایس جا رہے ہیں ان میں راجہ ریاض ہیں سمی گلانی ہیں ریاض مزاری مبین عالم انور جاوید وڑائچ غلام بی بی بھروانہ فضل حسن شاہ صاحب زادہ محبوب سلطان صاحب زادہ امیر سلطان خاجہ شراز غلام لالی ان گیارہ میں سے وہ سات لوگ مہر غلام محمد لالی ان گیارہ ارکان میں وہ سات لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی آئی نے شاٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں جنہوں نے گلانی صاحب کو ووٹ دیا حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا ان گیارہ میں سے وہ سات ہیں وہ ناموجود ہیں وہ صرف ہوگا میں قسم حلفن کہہ کے دے تو اگر ان میں سے ایک آدمی جوٹا ہمارے خلاف بات کر کے کہے کہ عساق خان جہانگیر خان تم نے ہمیں فلانے وقت کہا تھا اور یہ اس وجہ سے کہا تھا اور اپنی نرازگی کی وجہ سے کہا میں لا اللہ ممر رسول اللہ آپ کو قسم بڑھا کے کہتا ہوں ہم نے کسی سے ایک آدمی کو نہیں کہا کہ پارٹی کے خلاف بھول ڈالیں اچھا بلکل اچھا بھائی شاہب سیئے ہوگی بات میں بات سنیں میری ایک ادارے سنیں یہ کئی کئی حضرات جو کسی دوسری جماعتوں میں رہے ہیں اگر ان کا کسی جگہ تعلقات ہوں گے اگر انہوں نے اس تعلقات کی بنیاد سے کہا ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی نائنساب ہی کی ہے میں تو آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں دلکل ٹھیک ہے آپ مجھے تھوڑا بہتا جانتے بھی ہیں لوگ بھی جانتے ہیں اچھا خیق وانی صاحب زبان میری جو ہے نا اگلی بات اگلی بات یہ بتائیں کہ کل صاحب آپ بھی پوچھیں کہ کل کوئی ایسا بھی ہے کہ ڈیڈ لوگ آپ دو اور دو چار کی طرح بات کریں گے کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈ ہیں یہ پوری کریں ورنہ پھر اللہ حافظ سب یہ میں آپ کروں یہ کل وہ آ رہے ہیں شاید ان کی ہمارے صرف پہلے ملاقات بھی ہو اور یہ بات کی جا سکتی ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے میں آپ اس سے جو یہ یہ پارٹی پلیٹس فرم کے چھوڑنے کے پاس جیڈ لوگ چیزیں اور نرازگیاں ہوتی ہیں پارٹی کے اندر رہ کے نرازگیاں نہیں ہو سکتی جی چاہیے نہ ہونی چاہیے 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 جی وہ مذہب ٹھیک ہے اگر آپ آپ کٹھے ہو گئے ہیں لیکن آپ کے بات پھر آپ باتیں کرتے ہیں وہاں آپ ڈینائی کر دیتے ہیں آج وہ سارے لوگ ہیں جو پنجاب گورنمنٹ سے نال ہے ان میں اکثریت ایمنیز میں بھی اور ایم پی ایز میں بھی کہ جو یہاں پنجاب کی صورتحال کی وجہ سے بادزن ہے تو وزیراعظم نے تو آج بڑے واضح الفاظ میں کہایا کہ جی بزدار جو ہے اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا تو میٹنگ پوائنٹ کہا ہے پھر ہاں سر وہ تو اگر دیکھیں یہ جو ہمارے جہانگیر خان کے ساتھ آ کر بات کی ہے اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی نرازگی کی ایک اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ صرف ہماری وجہ سے اور جہانگیر خان کی وجہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنے نرازگی نرازگی تو اگر کسی نے کرائی ہے تو وہ جناب ان سے پوچھا جائے کہ یہ میرے ایم پی ایم این ایز کو کیوں نراز کیا ہوا ہے یہ بھی ان کے فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنا ساتھ رکھنا اور پارٹی کو مضبوط کرنا تو ان دو بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے جناب ایک پرائم میسٹر ایک چیف منیسٹر کا کام ہے چیف منیسٹر اپنا فرنٹیر کا بھی کام ہے چیف منیسٹر اس کا بھی کام ہے اپنا بزدار صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ پارٹی کے ستون بن کر ان کی امداد کرنے کے لیے آئیں یہ لوگوں کو لڑانے کے لیے آئیں جب آپ اچھا خاکوانی صاحب آپ کے اگر میں سمجھوں ایک تو معاملہ شروع تو ہوا تھا شگر کرائسز سے اور جہانگیر خان ترین صاحب علی ترین اور ان کے خلاف مقدمات سے لیکن اب لگ رہا ہے کہ چار شیٹ عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی ہوگی وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف بھی ہوگی اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کے خلاف بھی ہوگی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے گا یہ ہوں گے میٹنگ پوائنٹ ٹاکنگ پوائنٹس چیز پنشٹر بھائی صاحب کے اندر تو ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو فرنٹیر سے یہاں اس گروپ میں فی الحال آیا ہو یا جیسے درخواست کی ہوئی جو امیشتر صاحب کو ملنے کی تو لہٰذا اگر بزدار صاحب کے ساتھ ہے تو وہ بزدار صاحب کا جو ام این اے ہے نا اس کا اثر بیس پچیس پرسنٹ صرف کام ہوتا ہے فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ باقی تو ستر ایسی پرسنٹ تو جناب پروونس میں کام ہوتا ہے ان کا ان کے کام اور ان کی لگن اور ان کو بھی اپنا ووٹر سمجھنا چاہیے چیف انشتر صاحب کو بھی اگر انہوں نے کسی کے ساتھ اس جانا کی کوئی بے رخی رکھی ہے تو جناب یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے جناب اور ان کو چاہیے کہ اپنی ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے آپ کو وہ یاد ہے جناب چوز شاہب جب فروید علی صاحب چیز بنے سے پنجاب کے وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں مشرف صاحب کا ہاتھ مضبوط کرتے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر اور کام کیے جائے اور ان کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلا جائے تو یہ ساتھی بنتے ہیں جناب اگر ساتھی کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے نراز کی کہ اب سبب بنے تو جناب یہ تو پھر وہ جانے اور اپنا پرائیم نیسٹر صاحب جانے کہ کس کے ساتھ کیا گیا دے اور یہ چیزیں کئی دفعہ پرائیم نیسٹر صاحب نے بلا کر چیف منیسٹر کے سامنے پاک کی ہوئی ہے کئی دفعہ پاک کی ہوئی ہے ایک اہم وزیر ہے صوبے کے پنجاب کے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بلکل جڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک فرنٹ فٹ پر کیوں نہیں آئے وہ پیچھے رہے کہ یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں اتنے ساتھ ہی ساتھ ہیں وہ تو ساتھ ہیں جو نہیں آئے اب اب مجھے ان کی نرازگی یا ان کے پیچھے رہنے کے سبب ایمان اللہ مجھے نہیں پتا مجھے آپ نام بتا دیں شاید میں پوچھ کے آپ کو صحیح بات ہوگی اس پروگرام کے بعد میں بتا دوں گا یا اگلے پروگرام میں بتا دوں گا چوئی صاحب آپ کو نشانی بتاتی ہیں وہ چوئی صاحب کیا ہے بتائیں جی میرے نہیں علم میں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں وہ سارے ہی ہیں ہاں نہیں وہ تو جتنے بندے ہیں نا بزدار صاحب سے سب سینئر ہیں بزدار صاحب ایک ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی ٹکٹ جب دیے جا رہے تھے میں ساؤس بجاب کا صدر تھا میں تو بزدار صاحب سے نہیں ملا تھا بتا دے صدر اور نہیں میں نے کبھی انٹرویو کے لیے سب کو بلایا تھا میں نے ساڑھے پانچ ساؤ بندوں کے لیے ترتیب بنائی تھی اور پھر اس کی ترتیب کی کتاب پارلیمنٹلی بورڈ میں رکھی تھی کہ صاحب فلانے فلانے ہیں یہاں اس کے مسئلہ تھا کونسا شریف کے اوپر ایمن نے چوز کیا گیا تھا خواجہ شراد صاحب کو ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے دو ایم پی ایز دے دیں اور وہ آپ کی ٹیم ہوگی انہوں نے اپنے ایک کزن کو جو کہ ان کے ساتھ پیپل پارٹی کے اندر ایم پی ای رہا تھا دو ازار تیرہ سے لے کے دو ازار اٹھارہ تک ان کو انہوں نے ڈراب کیا ان کو وہ ساتھ پیئے ہیں صرف وہ جانتے ہیں ان کو ہم تو جانتے ہیں چلیں یہ حکمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک تو یہ جانگیر ترین صاحب کو معلوم ہے کہ وہ وزیر کون ہیں ترین ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اور اس کا وزیراعظم امران خان کو بھی پتا ہے کہ وہ بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں خیر بہت بہت شکریہ اگر خبروں کی طرح بڑھتے ہیں اب بات آئی جہاں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ مزید ملاقاتیوں کے جو نام ہیں کل یا اکیس ایم پی ایز ہیں جن میں سے چھے کیابنٹ میمبر ہیں بزدار صاحب کے جو بزدار صاحب کے خلافی ایک چار شیٹ لے کے آ رہے ہیں گیارہ ایم منٹس کا میں بتا چکا ہوں جو ایم پی ایز ہیں دیکھر ان میں خرم لغاری صاحب ہیں اسلام بھروانہ نظیر چوہان آصف مجید بلال وڑائچ عمر آفتہ عبداللو تاہر رندھاوہ زفر وڑائچ نظیر بلوچ عمر تنویر بٹ امین چودری چودری افتخار گوندل غلام رسول سنگا قاسم لنگا اور سعید اکبر نیوانی یہ کل آ رہے ہیں اور یہ آزم خان صاحب کے خلاف شہزاد اکبر صاحب کے خلاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف یہ بھی مقدمہ اپنا پیش کریں گے تو وزیر اعظم عمران خان عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے آج کیا کہا اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے سنائیے جی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا کے لیے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں ان کی ڈھائی سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ڈھائی سال پہلے والی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں معاظنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے ڈھائی سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاظنہ اب ایک اور بس انہوں نے اس بوزار صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کا سنائیے جی جب ایویویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی یہ ہے ایویویشن یہ نہیں ہے کہ وہ ارب اور ارب اور روپیا اپنی سیلف پبلسٹی میں تصویروں میں ہر روز اشتہاروں میں خرج کر دے میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروالے اصل میں ایویویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی ابھی جی بوزار صاحب کا وی ان دوہزار اٹھارہ میں الیکشن جیتے ہیں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں اسی طرح کا میں وزیرحالہ چاہتا ہوں حالانکہ عثمان بوزار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے بعد میں آئے تھے لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کہ وہاں بڑے بڑے لندن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوایا ہے یہاں وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو لوگوں کی دکھ اور درد بشامل ہو ان کو سمجھے جی چودی صاحب فرمائیے میں نے اس پر کوئی رائے تو چھپی ہوئی نہیں ہے لہٰذا بار بار کہوں گا پھر بہت سارے لوگ نراز ہوتے ہیں اس لیے میں اب آوائیڈ کر رہا ہوں نہیں ہم تنقید چھوٹ سب تنقید ایک سائٹ پر رکھ دیں لیکن لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہے اور گڑ بڑ بھی کچھ سندیدہ نویت کی ہے اور وزیراعظم عمران خان بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی حساس نویت کا حملہ ہونے والا ہے عثمان بزدار صاحب پہ یا ان پہ کیا یہ صحیح ہے نہیں آپ ایک دونوں چیزوں کو ذرا گڑ منڈ نہ کریں کل میں نے تفصیلات حاصل کی ہے ہیوگر سبسدی کے اوپر نیب راولپنڈی میں جو انکوائری ہو رہی ہے ٹھیک ہے ادھر فراڈ ہوا ہے ارب و ارپیہ لوٹا گیا ہے اور کس طرح دھوکہ دیا گیا اب وہ سارے ڈاکومنٹ صاحب کے سامنے پیج کریں گے لوگوں کو let the people judge آپ وہ بات نہ کریں جو کل پر آپ کو شرمندگی ہو میں کسی ایسی بات پر اور ہمارے علم میں بہت سارے نوٹرس آئے ہی ہیں چیزیں آپ کو بھی پتا ہے اور ورملہ کہنا شروع کر دیا ہے بعض لوگوں نے اس کا بھی آپ کو پتا ہے اب یا تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف وزیراعظم کے علم میں ہیں اور باقی سب جو ہے وہ انہوں نے اپنے آنکوں پر پٹی باندی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے let's admit کے ہمیں نہیں پتا وہ کوئی ایسی کارکردگی ہے یا ایسا کارنامہ ہے یا بہت ایسی بھئی یہ ہوا تو یہ ہے کہ تین ماہ پر آپ کی اس کارکردگی کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے عدم اعتماد کا شکار ہو گئی تھی میں غلط بات کہہ رہا ہوں بلکل نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ یہ گیارہ لوگوں میں وہ سات لوگ شامل ہیں سات ہے پچاس ہو گئے تھے جی ہم تو یہ سب ہمارا کوئی قصور اگر کوئی یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں مانتا ہوں کہ ہم نے یہ تسلیم کر کے کہ عمران خواہ ایک دیانتدار لیڈر ہے اور وہ آئیں گے اور ملک میں ایک دیانتدار حکومت آئے گی اور عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی اگر ہم نے یہ تصور کر کے اور فرض کر کے ان کا ساتھ دیا ہے تو ہمیں اتنی سزا نہ دی جائے کہ ہم آنکھیں مند کر کے وہ جو ہمیں گراؤنڈ ریائلٹیز بتا ہے جو ڈاکومنٹ دکھائے جاتے ہیں جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کو اگنور کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ سابر یہاں کیونکہ میں ریپورٹرز میں سینئر ہوں چوئی ساب جو میں کہتا وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں اور یہ ہو سکتا ہے حالی اصل ٹھیک ہو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے مقابلے میں یعنی وہ سہرش یا مقصود یا ہمارے جو ہونہار کیا نام ہے سینئر جنرلیسٹ اپ پروڈیوسر زیشان بابر وہ ان کی رائے ٹھیک ہو اور ہماری غلط ہو وی آر اوپن ٹو کرویکشن لیکن ماف کرنا میں کئی چیزوں سے قائل نہیں ہوں چوئی ساب آپ قائل نہیں ہیں میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ پوچھے جو مرضی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وزیراعظم عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے احساس ہے کوئی اطلاع ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک واپس آتے ہیں تو پھر اس کہانی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین چوئی ساب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی گڑھ بڑھ محسوس کر رہے ہیں آپ حالات و واقعات پاور کوری دورت میں سو فیشت گڑھ بڑھ ہے کیا سننا چاہتے ہیں آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے آپ سمندر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم جو ہیں وہ ندی نالوں کے کنارے پر بیٹھے مچلیاں پکڑ رہے ہیں پربان جامان چاہتے ہیں تو آٹی معصومیت تھے جی آپ کے سامنے سارا واقعات کو میں اپنی طرف سے گھٹ رہا ہوں کہ آپ صورتحال خراب ہے اور تین مارچ کے صدمے شوق لچکے اور سیاسی شکست کے بعد آج تک حکملان جماعت نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا جو انہوں نے خرابیاں کی ہوئی ابھی ان پر انسسٹ کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل ہے پرسو ہے ترسو ہے غلط نتائج آنے ہی آنے ہیں whether we like it or we don't like it بالکل صحیح ہے تو آپ نے ایک دعا خیر پڑھوائی ہے تو ایک اور دعا خیر بھی پڑھوائی جا سکتی ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں میں نے نہیں پڑھائی دی میرے تو آپ نے مر دی صرف گاغذہ کے دوسرے کسی نے خیر کی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے مریم صفدر صاحبہ کو بھی اس بات کی اطلاع ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہونے جا رہی ہے اور ان سے بالا بالا ہوگی شہباز شریف صاحب باہر آ چکے ہیں رہا ہو چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب رابطے میں آ چکے ہیں اور پیپس پارٹی اور شہباز شریف صاحب رابطے میں آنے والے ہیں تو مریم صفدر صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ذرا سنائیے گا جی کہ خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑی ہیں اس وقت یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ خان صاحب کے پانچ سال پورے کروانے پر بزد ہیں سنائیے جی ورنہ تو یہ دو منٹ کا کام ہے میں تو یہ چاہتی ہوں یہ پانچ سال اپنے پورے کریں ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو پانچ سال پورے کریں ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو تو چکے صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی دوبارہ سے یہ خاص طور پر یہ جو جے کےٹی گروپ ہے یہ بیلنس آف پاور ان کے پاس ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی تو اس گروپ کے آنے کے بعد ان ہاؤس تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی کو روک نہیں سکتے وزیراعظم عمران خان یا عثمان بزدار صاحب اگر ان ہاؤس تبدیلی رکی ہوئی ہے تو صرف اپوزیشن کے اندر آپس کے جو معاملات ہیں اختلافات ہیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنہ آمین کی وجہ سے یہ آپس میں تو یہ جب بھی آن بورڈ ہو جاتے ہیں اور اس لئے مریم صفدر صاحبہ چاہ رہی ہے کہ کیونکہ وہ نہیں ہیں حمزہ شہباز شہباز شریف یہ آئیں گے یا کوئی بھی سیٹ اپ آئے گا تو مریم صفدر صاحبہ کو مزید اختلافات سے دور کر دے گا اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ چلتا رہے اور ان کو کچھ مل نہیں نہ رہا مریم کو نہ نوازی بن سکتے ہیں نہ مریم بن سکتی ہیں جب تک کہ ان کی سزائیں جو ہے اوٹر نہ ہو جائیں تبدیل نہ ہو جائیں بری نہ ہو جائیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک بیس سو تئیس کے ایک خاص مریم میں ایک خاص شخصیت جو ہے آلہ ہوتے پر فائز ہوگی جن کے بارے میں آج آپ کو سپلٹ سے ذرا بہتر جائجمنٹ ملی ہے آپ نے بات تو ساری کھول دی ہے بات تو آپ نے ساری کھول دی ہے تو وہ اس کا انتظار کریں گا ہاں جی ہم وہ انتظار کریں گے ان کو جلدی اس لیے نہیں ہے لیکن الیکشن ان سے پہلے ہونا ہے عام الیکشن بھی ان کے آنے سے پہلے ہونا ہے اب وہ آپ ذرا سابر صاحب سابر شاکر صاحب اگر آپ کی ملاقات تو ہو تو وزیراعظم کو بتا دے کہ ان کے وزیر وزرائے اللہ گورنر ایم این اے ایم پی اے مشہیر جتنے لوگ ہیں وہ ان میں سے ہمیں کوئی بندہ نہیں ملا جو چھاتی پر ہاتھ مار کے کہہ کہ ہم کارکردگی سے جائی تین سال کی اس سے مطمئن ہیں اور اگر آج الیکشن ہوں تو پی ٹی آئی جیت جائے گی ایم ساری دس ہی لیول آف ڈس کنٹینٹمنٹ بد اطمادی غیر اطمنان بکت صورتحال کا یہ عالم ہے پید رپی آپ بائی الیکشن ہار رہے ہیں قومی اسمبلی اور صباحی اسمبلی میں جیسے آپ نے بھی کہا ان کی اکثریت لوز نہیں کر گئے تو اس کو لوز کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا یہ ابھی تک تو الائی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور دوسرے نہیں اب تو میرا خلق ہے ابھی تو ان کا اندر ہی جو اپنی ڈی میں جو کھیل رہے ہیں نا جی ایسا ہی ہے ابھی تو اپنی ڈی وہ ہی ابھی ان کے اوپر باری پڑ رہا ہے اور ابھی تک ان کو میرا یہ خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ ان کو خطرات اور خدشات کا جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے علم میں آگئے ہیں وہ ان کو ادراک نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ ہمارا کوئی متبادل نہیں ہے ان کی ساری حصمیں وزیراعظم عمران خان کی جو ٹوٹل بیس جس پہ کرتی ہیں ان کی جو فانڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا ابھی تک کلٹر نیٹر کوئی نہیں ہے میرا متبادل کوئی نہیں ہے اور میں ہی اسی لیے میں قابل قبول ہوں نواز شریف صاحب یا مسلم دیگ نواز یا شریف فیملی میرا متبادل نہیں ہو سکتے بھٹو فیملی نہیں ہو سکتے لیکن چوہش صاحب پولٹکس میں بعض وقت محمد خان جنیجر صاحب وزیراعظم بن جاتے ہیں میر زفراللہ خان جمالی صاحب بن گئے شوقت عزیز صاحب بن گئے چوہزی شجاعت صاحب بن گئے تو پرویز اشرف صاحب بن گئے شاہد خان عباسی صاحب بن گئے تو متبادل تو کسی وقت بھی یہ متبادل ان کے اندر ہی بیٹھے ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آنا متبادل متبادل کی بھی ایک لمبی فرست ہے صرف اتفاق کس دن ہو گیا اب تو صرف یہ معاملہ ہے کہ اتفاق کس دن مخالفین آپس میں کس دن کسی ایک نکتے پر کٹھے ہو گئے تو باقی وہ بکھرے ہوئے ہیں ان کو صرف جوڑ توڑی کرنی ہے تھوڑی سی اور ایک اور بھی شخصیت سیاسی شخصیت وہ خاموشی سے اسلام آباد آئے اور آ کے ملاقاتیں بھی کر کے گئے ہیں اور سیاسی شخصیت ہے ملاقاتیں کر کے گئے ہیں اور ملاقاتوں کے بعد وہ چپ کر کے واپس چلے گئے نہ انہوں نے کسی پروگرام میں شرکت کی نہ انہوں نے کسی میڈیا پرسن سے رابطہ کیا وہ بھی کچھ نہ کچھ کر کے گئے ہیں تو یہ چیزیں ہیں تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ادراک نہیں ہے یہ سب اچھا ہے یا پھر یہ سوچ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں پھر الیکشن کی طرف وہ الیکشن تو اس کو سوٹ کرتا ہے جس کے بارے میں دس میں سے آٹھ بندے پاگئے گلیوں میں کہہ رہے ہوں کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ آتا انہوں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ گیا ہے بے طریقہ جی الیکشن تو وہ کراتا ہے وقت سے پہلے کہ مجھے جو پہلے سیٹیں ملی تھی اسے یعنی تیس چاریس ویسے زیادہ ملیں گی یہ وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اس صورتحال میں جب آپ ایک بھی بائی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں لوکل گورنمنٹ کے ادارے توڑ کے بیٹھے رہے ان کو الیکشن نہ کرائیں اس کے بعد آپ کے بندے موں آج کل تو مطلب ہے کوئی بندہ موں میں زبان نہیں ڈال رہا بعد میں آپ منس سماجت کر کے ان کو ڈیلیگیشن بنا کے مگوا لیں مل لیں تو اس سے کیا فائدہ ہے ایک دفعہ درار پڑ جائے تو اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے جو یہ ابھی اسحاق خاکوالی صاحب جو مرضی کرے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو نقصان کرنا تھا کر دیا سر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے انہوں نے بتا دیا کہ ہم مجورٹی ہیں ہمارے ووٹ کی وجہ سے جب تک ہم چاہیں آپ وزیر اعظم ہیں جب تک ہم چاہیں آپ وزیر اعال ہیں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا مریم صفدہ صاحبہ نے پیپلز پارٹی کو ایک سوفٹ سا میسیج دیا ہے وہ بھی سنیے پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے میں اپنے حداف کو اچھی طرح جانتی بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے ایک اچھے تعلقات تھے میں ایک حد سے زیادہ اس میں آگے نہیں جانا چاہتی وہ میرا حدف نہیں ہے بلاول بٹو پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی سیلیکٹڈ اور سیلیکٹس کی گردان پھر پڑی سنائیے جی انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا نہ سیلیکٹڈ کی نہ سیلیکٹس کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شاملے جناب نواز شریف صاحب اب انہوں نے یہ بھی بتایا یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں کن کو بے کو سمجھتی ہیں حد ہے ان کی برطانیہ نے کہا ہے کہ نواز شریف ہمارے قانون کے مطابق برطانیہ میں نہیں رہ سکتا ہم اس کو اوٹا فاور لا بیونڈ آور لا اگیس فاور لا اس کو جیسے انہوں نے ایک اور بندے کو کیا ہوا ہے تو وہی تو پھر وہ بتا رہا ہوا نا کہ یہ حکومتوں کے مقاصد ہوتے ہیں سٹیٹس ملک جو ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ پھر یہ اب یہ تو کل کہہ رہی تھی اوہو قتی دسمبر نہیں آئے گی امران خان جی گورنمنٹ میں کبھی قتی جنوری نہیں آئے گی ہونڈ اک دم روڑ اٹھا ہے تو ہونڈ پانچ سال پورے کرنے چاہیے دینے ہونڈ کی ہو گیا جی ان کو شبہ ہے جو پانچ سال پورے کرنے میں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی میسیج دیا جائے ارکان پارلیمان کو بھی میسیج دیا جائے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے اور شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب یا بلاول کی جو ملاقات ہونی ہیں انڈریکٹ رابطے ہو چکے ہیں پیپرز پارٹی اور مسلمی نواز کے درمیان نہیں کہ شہباز شریف صاحب کے درمیان انڈریکٹ رابطے موجود براہ راست رابطے ہونے ہیں اور پیپرز پارٹی دوبارہ یہ چاہ رہی ہے کہ آئیں ہم وہاں سے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کھانا پکوان تیار ہے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تو مریم صفدر صاحبہ کو یہ شبہ ہے کہ کہیں شباز شریف صاحب اس بات پہ اگری نہ کر جائیں کیونکہ پنجاب میں اگر چینج آتی ہے تو ان کو کچھ نہیں ملنا کوئی تغڑا وزیرالہ آ سکتا ہے کوئی قومی حکومت یا ملٹیپل گورنمنٹ بن سکتی ہے مخلوط زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے اس وقت جو کہ کمزور پھر مرکز میں بھی ایک اور حکومت بن سکتی ہے کوئی مزیر اعظم ایسا آ سکتا ہے جس کے ساتھ سارے مل جائیں تو ان کو تو یہ شبہ ہے صاحب شاکر صاحب میری عرض ہے کہ ابھی اس لمحے تک میری جو اطلاعات ہیں خواہشات ہیں جو کہنا کہلے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو وزارت عظمت سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک اماندار وزیر اعظم ملے وہ اپنی امانداری جو ہے اس کو پاکستان کے آخری کونے تک لے کے جائے آخری کونے تک ملکل صحیح اور وہ اس کے سمرات عام آدمی کو ملے پیریڈ اگر آپ بزید رہیں گے آپ اگر بزید رہیں گے تو پھر تو کسی نے رشتہ داری تو کی نہیں ہوتی جی کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے تم سے بہتر سننے والے چلیں پھر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد چھوار خبری بھی ویلکم بیک ناظرین کرونا کی صورتحال دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اب الارمیں گے جی اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس بارے میں خاص طور پر گفتگو کی اور پورے ملک میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے فوج اس وقت میدان میں ہے اور اپنی خدمات سیول انتظامیوں کے حوالے کی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ ایس سو پیس پر عمل نہیں کر رہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کا ذرا سنی ہے وبا کی اس بگڑتی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے حکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان آمی کو آرٹیکل دو سو پینتالیس کے تحت سیول اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے ازمائش کی اسکڑی میں پاکستان آمی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی اور ملک کے طول و عرض میں ہر کونے تک پہنچ کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے آج صبح چھے بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر زلے کی سطح پر آرمی ٹروپس سویل اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں نیکسٹ سنائے گا جی پاکستان آمی امیجنسی ریسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاو کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پھرپور معاونت کرے گی ملک بھر میں ہر ایڈنسٹریٹیو ڈیوین کی سطح پر ایک ٹیم تائنات کر دی گئی ہے تمام ڈیوینز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بگیڈیز رینک کے آفسرز کریں گے ہر زلہ کی سطح پر لیفن کرنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے پاکستان آمی ٹروپس کی تائناتی کا بنیادی مقصد سیول حکومت اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے پاکستان آمی نے اس ڈیپلائمنٹ کے دوران بھی پچھلی مرتبہ کی طرح کسی قسم کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی چاجی صاحب یہ آپ نے ابھی نواز شیف کا ایک ٹویٹ دیکھا ہوگا کہ جی وہ حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے یعنی ان کو وہاں مطلب ہے بیٹھ کے زیادہ فکر ہوگی عوام ابھی تک تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان کی کرونا کے مقابلے میں جو جنگ ہے وہ کامیاب رہی ہے اور جو ہندوستان میں کہرام اور جو کوہرام اور قیامت آئی ہوئی ہے اللہ کی پناہ اور یہ پتہ نہیں کر چاہا وہاں یہ میں نے کہا کہ یہ آؤٹ لینڈش ہوا کی باتیں ہوای باتیں کرتے ہیں کوئی کام دیں گے تو پھر وہ کریں گے قوم کی خدمت کرنا چاہتے تو آپ نے سے لے لی پروگرام کا وقت ختم و اجازت دیجئے اللہ حافظ